तमस्कार आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूँ सहीद अंसारी स्वागत है आपका विशेष्ट में किसानों का शंभू संग्राम वैसे तो दिल्ली हर्याना और पंजाब की सभी सीमाओं पर किसानों के दिल्ली कूच के अलान के बाद से अलर्ड था लेकिन जब हर्याना और पंजाब से हजारों के संग्या में ट्रैक्टर से आने वाले किसानों को पुलिस ने बॉर्डर पर रोका तो किसान भड़क गए उसके बाद दिल्ली चलो मार्च ने हिंसा का रूप ले लिया किसानों ने पुलिस कर्मियों पर पत्राफ शुरू कर दिया कैई पुलिस कर्मी घायल हो गए अन्ततह पुलिस को मजबूरन पर आसू गयास के गोले दागने पड़े ابھی بھی کسان دلی کوچ پر اڑے ہوئے ہیں اور اسی لیے شمبھو بارڈر پر تناو بنا ہوا ہے افرا تفری کا یہ منظر ہے پنجاب ہریانہ کے شمبھو بارڈر کا بارڈر سیل ہونے کے باوجود ہزاروں کسان دلی کوچ کے لیے اڑ دیں اس کے بعد پردرشنکاریوں کو روکنے کے لیے پولیس کو مجبورہ ناسو گیس کے گولے چھوڑنے پڑے جو لگاتار تیر گیس سیل دھاگے جا رہے ہیں کس طریقے سے لگاتار آنسو گیس کا دھویا چارہ طرف دکھائی دے رہا ہے گریہ ہنسا تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے بھگدر دیکھا جو بھوال تھا اکثر ایسا دیکھا ہے کہ جب اس طرح کے حالات بنتے ہیں تو ستتی کچھ دیر بعد نورمل ہو جاتی ہے لیکن یہاں پر پچھلے کئی گھنٹوں سے لگاتار اسی طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں کہ سچویشن کنٹرول نہیں ہو پا رہی ہے پولیس کو ابھی جیسا میں نے بتایا تھا کہ جو بیریکیڈ ہے وہ ہریانہ کی سیما میں ہے لیکن پولیس کو پردرسکاریوں سے نبٹنے کے لیے آگے آنا پڑا اور یہاں پر لگاتار جس طریقے سے یہ گولے داگے جا رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اب یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو گتی رود ایک چھوٹا سا گتی رود بنا تھا بڑا روپ لے چکا ہے آر پار کے موڈ میں لگ رہے کسانوں نے امبالا کے شمبھو بارڈر پر پردرسکاری کے دوران پول پر لگی فنسنگ کو گرانا شروع کر دیا دیکھئے کیسے ہاتھوں میں جھنڈے لہراتے ہوئے یہ پردرسکاری شمبھو بارڈر کے پول پر لگی فنسنگ کو کھاڑ کر نیچے پھیک رہے ہیں ایک طرف پولیس پردرشن کاریوں کو روکنے کے لیے آنسو گیس کے گولے چھوڑ رہی ہے دوسری طرف انگرامہ کر رہے ہیں لوگوں کو تیتر بطر کرنے کے لیے ڈرون سے بھی آنسو گیس کے گولے چھوڑے گئے ٹیر گیس چھوڑی جا رہی ہے وہ دیکھئے ریپیڈ ایکشن فورس کے جوان آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اردسینک ولو کے جوان ہیں اور جس طریقے سے ہوا چل رہی ہے یہ دھوان ان پر بھی جا رہا ہوگا لیکن یہ دھماکو کی آواز لگاتا رہا آپ دیکھیں کس طریقے سے لوگوں کو شاید موقع کی نجاکت کو لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں اور چاروں طرف سے جس طریقے سے دھماکو کی آواز آ رہی ہے یہ بہت چنتا جنک ہے دیکھیں چاروں طرف شاید اپنے جیون میں اتنے ٹیئر گیس کبھی ایک ساتھ نہیں دیکھیں ہوں گے دو ہجار بیس میں جب یہ کسان آندولن ہوا تھا سمبو بورڈر سے لے کر دلی تک کوریج کی تھی لیکن اتنی ٹیئر گیس تب بھی نہیں دیکھی تھی اب کی بار نا صرف حالات بے کابو ہو رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے یہ جو گتی روڈ ہے بہت جلد تھمنے کا نام نہیں لے گا درسل پنجاب سے دلی کی طرف بڑھ رہے کسانوں کو ہریانا کے شمبو بورڈر پر روکا جا رہا ہے اس لیے کسانوں کے دلی کھوچ سے جوڑی سب سے زیادہ حلچل یہیں دیکھنے کو ملی ہے پردرشن کاری کسانوں نے ٹریکٹر کی ٹکر سے بیریگیٹنگ توڑنے کی کئی بار ناکام کوشش دی دیکھنے کی شمبو بورڈر پر حالات ایسے بن گئے ہیں جو بے حد تناؤکوڑ ہیں دیکھئے کس طریقے سے یہ ٹریکٹرز جو ہے یہ بیریگیٹنگ میں ٹکر مار رہے ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے کس طریقے سے یہ ٹریکٹر سے بیریگیٹنگ پر ٹکر مارنے کی کوشش کی گئی اور کس طریقے سے یہ دیکھئے تیرگیس کے ساہل پھیکے جا رہے ہیں تو یہ وہ تصویریں ہیں جن کا ڈر تھا وہ دیکھئے آگ جنی ہو گئی ہے وہاں پر آگ لگی ہے یہ دیکھئے کس طریقے سے دیکھا تصویریں بہت چنتا جنک یہاں سے آپ کو لگاتار ہم دکھا رہے ہیں یہ ایکسکلوسیف تصویریں ایسا لگ رہا ہے کسی وار جون میں کھڑے ہیں ہم کسی یود شیطر میں کھڑے ہیں اور جس طریقے سے یہ گولے داگے جا رہے ہیں وہ بہت چنتا جنک ہے ہریانہ میں کسانوں کے لیے راستہ روکنے اور انٹرنیٹ کی پابندی کے خلاف پنجاب ہریانہ ہائی کورٹ میں یاجکہ بھی لگائی گئی تھی جس کے بعد ہائی کورٹ میں ہریانہ سرکار نے کہا ہے کہ دھارہ 144 تو اہدیات کے طور پر لگائی گئی ہے ہریانہ سرکار کا کہنا ہے کہ پچھلی بار کسانوں کے آندولن میں جو کچھ ہوا اسے دیکھتے ہوئے دھارہ 144 لگائی گئی ہے جبکہ کینڈر کی طرف سے ہائی کورٹ میں تہا گیا یہ بات انہیں بھی سمجھنا چاہیے کہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں سرکار کی پدھتی ہوتی ہے سرکار کے مابدند ہوتے ہیں کہ جو ایسے ماملے جو راجوں سے سننہیت ہے ان کے ساتھ بھی بات سیت کرنا جس سے کی کسانوں کے ہیت اور دیش کی ہیت میں ہو جبکہ پردرشنکاری کہہ رہے ہیں کہ موڈی سرکار MSP سمیت ہماری مانگو کو ماننے کی گیرنٹی نہیں دے رہے ہیں کوئی دکت نہیں ہے پولیس والوں کی تیاری ہے دیکھو یہاں پہ یہ دیکھڑے ہیں ہمارے ٹریکٹر ہے ہمارے سجھ آج ہے اپنے جیسے بھی تیاری جیسا پرساسن چاہتا ہے ویسے ان کا مقابلہ کریں گے ہم تو سانتی جاتے ہیں بھی سانتی کے ساتھ ہمارا جو گرنٹی قنون MSP سی ٹو پلس فیپٹی کے ساتھ جب یہ راج کے اندر آئے تھے تب انہوں نے وعدے کیے تھے کہ ہم آپ کو MSP گرنٹی قنون دیں گے آپ کی قرض جمبکتی کریں گے ہم تو جو موڈدی نے بولا ہے وہ ہی مانگ رہے ہیں موڈدی سے اور ہم کوئی لگ سے تھوڑی مانگ رہے ہیں پھر حال گاجی پور بارڈر ٹیکری بارڈر سندھو بارڈر پر بھی کسان ڈٹے ہوئے ہیں لیکن سب سے زیادہ اپتراؤ پنجاب حریانہ کے شمبو بارڈر پر ہی ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ فائر ہو رہی ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہ دیکھیں چوک کیا پسٹل کو چوک کیا اور پسٹل کو چوک کیا ہے اور اور کسان جو یہ دیکھیں تصویریں یہ تصویریں کہیں نہ کہیں حیران پریشان کر رہی ہیں کہ کس طرح محول لگاتا یہاں پر بگڑتا جا رہا ہے اور یہ دیکھیں گن فائر ہو رہا ہے یہ دیکھیں فائر کیا گیا یہ دیکھیں گولی چلائی جارہی ہے یہ دیکھیں گولی چلائی جارہی ہے یہ دیکھیں گولی چلائی جارہی ہے یہاں پر فائرنگ ہو رہی ہے اور یہ حالات بہت چنتا جنک ہے پولیس کے روکنے کے باوجود آندولن پر رڑے انداتا زد چھوڑنے کو تیار نہیں سرگار کہہ رہی ہے کہ آپ کی عددتر مانگوں کو ہم نے مان لیا ہے لیکن ایسا سمبھم نہیں کہ ترند کسانوں کی ہر مانگ پر سہمتی دے دی جائے اور اسی لیے سرگار کہہ رہی ہے کہ سمباد سے ہی سمادھان مکلے گا وہیں کسان سرگار کی بنشاہ پر اب پرشن اٹھا رہے ہیں آپ سمجھ لی گئے کہ پوری طرح سے جو حصہ صبح سے کھلا ہوا تھا وہ ٹریفک کے لیے پوری طرح سے بند ہو جائے گا جو کسان ہے وہ خیزو رہا چکے اور پتھر بازی لگتار چل رہی ہے کہتے ہیں کہ بورڈر پر آپ ایک لیئر بیارکیڈنگ کرتے ہیں یہاں جتنے لیئر ہیں اس کی گنتی مشکل ہے ہمیں ابھی ہی ساری چیزیں ہو جانا چاہیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ راجنیت سے پریریت نہیں ہونا چاہیے امبالا میں شمبو بورڈر پر کسانوں نے جم کر اپدرک کیا کسان بھاری بھرکن سیمنٹ کے سلایب اور بیو گیٹنگ توڑنے کی لگاتار کوشش کر رہے ہیں پولس کسانوں کو ٹریکٹر سے ڈلی کوچ کرنے سے روک رہی ہے اسی وجہ سے سب ہی بورڈر چھابنی میں تبدیل کر دیئے گئے یہاں پہ پیرا میلٹری فورس لگی اور ساتھ نے ہریانا پولس ہے ساتھ پہ آپ سن سکتے ہیں جھوڑ سے دھماکیوں کی آواز یہ ہے ٹیئر گیس اور انہیں لگتار استعمال کیا جا رہا ہے آپ دیکھیں یہاں پہ بھی آپ دیکھیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو کسان ہے وہ کھیتوں میں آ چکے ہیں اور پتھر بازی لگتار چل رہی ہے اور دوسری طرف سے آپ کو بتا دیں یہاں پہ اب اتنے تیز یہ جو ہوائے ہیں خاص طور پہ ٹیئر گیس کا یہاں پہ اس کی وجہ سے پوری آنکھوں میں ایک جلن سی ہے اور ساتھ پہ سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے اور آپ کو دیکھا دیں ڈرون لگتار ہے یہاں پر اور یہاں پر ہم دیکھ رہے گے کس طرح سے یہ ڈرون ہے اس کا استعمال کیا جا رہا ہے امبالہ رینج کے ایجیس سیباش کبیراج موقع پر مستحب دیکھے انہوں نے کہا کہ کسان پیدا لائے تو سوادت لیکن ٹریکٹر سے جانے پر پابندی رہی جو ہمارے کسان بھائی پنجاب سے آ رہے ہیں ان کا سواگت ہے وہ پیدا لانا چاہے وہ آ سکتے ہیں لیکن جو ٹریکٹر سے لے کر آئیں گے اس سے جو ہے یہاں پر یاتایات بادیت ہوگا اور آگے جو اگر وہ دلی کی طرف بھی جاتے ہیں تو ٹریکٹروں سے پچھلی بار بھی ہوا تھا سارے لوگ پریشان ہوئے تھے یاتایات بادیت ہو گیا تھا اور سونیپت کے پاس ساری انڈسٹریز تھی وہ بھی بند ہو گئی تھی تو ہریانہ کے لوگوں کو کافی نقصان ہوا تھا وہ آنا چاہتے ہیں بے شک ہوا آئیں پیدا لائیں تو ہمیں پیدا لاتے ہیں ہم انہیں جانے دیں گے کندری اور کرشی منتری ارجن منڈا سے ہماری سمبودہ تھا جیتیندر باہدر نے خاص بات چیت کی ارجن منڈا نے بتایا کہ آخر سرکار اور کسانوں کے بیچ کیوں نہیں بن پا رہی ہے بات کندری کرشی منتری ارجن منڈا اس وقت ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے موجود ہیں سر لگاتار جو کسان ہیں وہ بارڈرز پر پہنچ رہے ہیں آسو گیس کے گولے بھی چھوڑے جا رہے ہیں ان کی جو مانگ ہے اس کو لے کر کے آپ لوگوں نے میٹنگ بھی کیا تھا کس طریقے سے آگے اب آپ لوگ آگے بڑھیں گے دیکھیں میں ابھی بھی آسانبیت ہوں میں مانتا ہوں کہ بات چیت کے مادیم سے سمہ بھان نکل سکتا ہے یہ بات انہیں بھی سمجھنا چاہیے کہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں سرکار کی پدھتی ہوتی ہے سرکار کے مابدند ہوتے ہیں کہ جو ایسے ماملے جو راجیوں سے سننہیت ہے ان کے ساتھ بھی بات چیت کرنا اپچارک طور سے اور اس کے بعد سنگٹھنوں کے ساتھ بھی بات کرنا اور ساتھی ساتھ انکل پرتکل ایسے بشویوں پر بھی چرچہ کرنا چیسے کی کسانوں کی ہیت اور دیش کی ہیت میں ہو لیکن اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس بات کو یدی ہم سمجھیں گے تو سو بھاوک روپ سے اس کا سمادھان بہت اچھے ڈھن سے نکال پائیں ایم ایس پی کی گارنٹی کی مانگ اور اس کے علاوہ کرج معافی کو لیکن کر کے کسانوں کی طرف سے لگاتا ہے ایم ایس پی کی بات جدی آپ دیکھیں تو آپ اس کا ادھیان کریے کہ ایم ایس پی میں دو ہزار تیرہ اور چودہ کے تلنا میں دو ہزار تیس چوبیس میں آج ایم ایس پی کی در کیا ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ کسانوں کے کسی بھی ایسے اتپاس جس میں ایم ایس پی در تیہ ہوتا ہے وہ اس کے مادہم سے اس سے کم میں نہ بکے لیکن ایم ایس پی کے معاملے میں یہ بات کہتے ہوئے کہ ہمیں ابھی ہی ساری چیزیں ہو جانا چاہیے یہ میں سمجھتا ہوں کیونکہ راجنیت سے پریریت نہیں ہونا چاہیے پشش میں آج کے لیے بس اتنا ہی آپ پلیز اپنا بہت خیال رکھے گا دیکھتے رہیے آج تک